بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دی شو میں ہوں آپ کا میز بان ریاز گول ناظرین ایوری ٹوزڈے سکس تو سیون پی ایم میں لے کراتا ہوں لیگل شو جس پہ میں آپ کی لائیو سون کار لیتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں امیگیشن لاؤ اینڈ ہیمور رائیڈز ناظرین اگر آپ کو یا کسی عزیز کو امیگیشن سے جڑا کوئی مسئلہ ہو تو آپ بھی کور کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا میٹر کورٹ میں یا ہوم آفز میں پینننگ ہے یا آپ کوئی ڈیٹیل ڈوائز چاہتے ہیں تو پھر میری ریکویس ہوگی کہ پلیز آپ یا مجھے ایمیل کر لیں اور فیزیکلی آکے مل لیں آفز میں آکے مل لیں تو پھر بہتر ہوگا کہ میں تمام چیزیں دیکھتے ہوئے آپ کو ایک پپرڈ ڈوائیز کر سکے دو چیزیں ہمیشہ ریکویس ہوتی ہے جو تمام عویورز جب آپ کی کور مل جائے اور اپنے ٹی وی کا والیم کم کر لیا کریں اس کو میوٹ پہ کر لیں یا دوسری روح میں چلے جائیں پرگرام لائیو ہے اور پھر جب ہمارا ٹائم کا ایشو آتا تو پھر ہماری آباز آتا سمجھ میں نہیں آتی اور سیکنڈ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی ایشو ایسا چل رہا ہے جس پہ آپ چیز اپ کر رہے ہیں نومل جو ہوم آفز کی انڈر دا امیگرشن روڈ جتنی اپلیکشنز ہیں وہ کسی انڈر ٹی اٹ کے آ رہی ہیں یا از اے فیملی میٹرز میں آ رہی ہیں اس کی جو گورنمنٹ کی جو ڈائریکشنز ہیں یا جو ان کا ایم ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نائنٹی فائی پرسنٹ اپلیکشن بدن سکس منت ڈسائیڈ کر رہے ہیں لیکن فائی پرسنٹ وہ ہمیشہ روم رکھتے ہیں کہ اپلیکشن کو ایسا مسئلہ بن جائے تو وہ اس سے زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے لیکن اگر آپ نے ابھی اپلیکشن ڈال لی ہے تو پھر یہ سوال پوچھنے کا کتنے دن لگے گی تو میرے خیال یہ اچھا سوال یا ٹائم نہیں ہے اگر آپ کا میٹرز سکس منت سے زیادہ ہو گیا ہے آپ کی اپلیکشن پینڈنگ ہے اور آپ کو کوئی رپلائی بھی نہیں آیا اور ہوم آفز نے کوئی کنورج نہیں کیا پھر یس آپ کا کنسرن بنتا ہے کہ آپ ان کو ایمیل کریں یا فون کر لیں لیکن سم کیسز میں کیا ہوتا ہے بلکہ سم موس کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کیس جو سکس منت کے ٹائم سکیر میں ڈیسائیڈ ہونا تھا نہیں ہوتا تو ہمیشہ آپ کو ہوم آفز کی طرف سے ایک ایمیل آ جائے گی کہ آپ کو سکس منت میں ڈیسائیڈ ہی کرنا تھا آپ کے میٹر کو لیکن دیو تو سم ریزن ہم نہیں ڈیسائیڈ کر سکے تو دیس وائی یہ آپ کی اپلیکشن ابھی پینڈ نہیں گئے اگر یہ دونوں صورتیں ہوئیں تو پھر بھی آپ ریلیکس ہو سکتی لیکن ایک ایسا میٹر ہے کہ اگر آپ نے اسائیلم آپ کلیم کر دیا اسائیلم آپ کا لڑسی انٹریو ہو گیا یا آپ نے اپلیکشن ڈال لی اور انہوں نے آپ کو بریفلی انٹریو کر دیا اب ایک سال گزر گیا یا آپ کا مین اپ انٹریو ہو گیا یا دونوں سکین انٹریو بھی ہو گیا ڈیٹیلز بھی ہو گیا ان کسی بھی سرکمسٹانسز میں اور اس کا ڈیسیئن کو کم کم سال لگیا بارہ مہینے ہو گئے ہیں ابھی تک انہوں نے کو ڈیسیئن نہیں دیا تو پھر آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ ہوم وارس کو لیٹر لکھیں کہ میں نے اپلیکشن کی تھی یہ میرا ریکارڈ ہے اور مجھے ابھی تک ڈیسیئن نہیں آیا تو مین ٹائم مجھے ورک پرمیشن الاغ کیا جائے یا فرک پرمیشن دیا جائے تاکہ میں کام کر سکوں اور وہ موسٹ لائکلی سکس باند کے لیے آپ کو رائٹ ٹو ورک کی اوثوریزیشن دے دیتے ہیں ویزا نہیں آتا لیٹر آ جاتا ہے اور اس کے بیس پہ آپ کام کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کہیں جاکہ جوب اپلائی کرتے ہو تو آپ کے امپلائیر کے پاس رائٹ ہے کہ وہ ایکسٹرنل امپلائیر چیک کے ذریعے وہ آپ کے رائٹ ٹو ورک کو چیک کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیٹر آپ کو ملے گا آپ تک اتخاب سکتے ہو کہ دیکھیں یہ میرا کیس پیننگ تھا مجھے رائٹ ٹو ورک مل گیا ہے مجھے جوب دے دیں بہت سارے جو امپلائیر ہیں اس کو اوثورائیزیشن یا اس کو اوثینٹیکیشن سمجھتے ہیں اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن سام ہو دیکھا گیا ہے کہ کچھ امپلائیر کہتے ہیں کہ تو یہ تسلیح نہیں ہے لیٹر اس لیٹر چیک بائی دا ہم آفیس تو ان کے پاس رائٹ ہے کہ وہ خود اس لیٹر کی بیس پہ ہم آف سے کونٹیکٹ کریں کہ یہ امپلائی ہم سے جوب دون رہے یہ اس کے پاس لیٹر ہے تو تو وہ ڈیفنیلی اس کو کنفرمیشن مل جاتی ہے تو یہ چھ ماہ کی ہوتی ہے اس کے بعد ایکسٹنسی مل جاتی ہے تو سال ٹویل مند تک آپ کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے اور مین ٹائم ہم نے دیکھا کہ جو اسائلنم والا میٹر ہے اس کا کوئی نہ کوئی پوزٹیو یا نیگٹیو ضرور دا جاتا ہے اور پھر آپ اگر پوزٹیو آتا ہے اگر نیگٹیو آتا ہے اس کو کوٹ میں چیلنگ کر سکتے ہیں تو یہ جو رائٹ ٹوور کی پرمیشن کا ہوتا ہے یہ صرف اسائلنم والے لوگوں کے لیے اور جنہیں کا کیس کم از کم ٹویل مند سے پینننگ پڑا ہو وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور بھی بہت سارے چیزیں لیکن ٹائم میں ہوا بریکا سٹے وداس ملتے ہیں مقفے کے بعد ویلکم بیک آفٹی بریک لیتے ہیں آج کی فرس کول جی فرمائیے سلام بکرم پا جی ویلکم سلام بکرم پا جی پا جی میں پتا کامیرے سے کہا جدہ میں بی آر کی کارڈ جدہ رینکل ہونے پر گیا ٹھیکا ہمہ انہوں نے پتا کامیرے سے پہلو انگیں پہلو جنسی جائی دا ہوا پا جی gaat پا جی بی آر پی مجھے پرمنیم پہلو پی آر پی آر پہلو جاتی بی آر پی آر رینکلvie جدہ میرے اتی لیمینو کا بی آر پی کار دیتا تھی گا مینو ایک چیہ من وہ میں کردے ہومے اور شیئی ما یا کیا روٹ سے مالک نوارے ہوتے رقے پر دارے آپ بہت دے پینانے کی آیا؟ ہی خاندے جائیں آپ کی امرجنز ایکسر ہے؟ ایک دیکھر ہے تو ایڈیوں نے صحت نہیں چاہتا کہا ہم اس کے پینانے کی پتہ اوکی، ٹپلائی کیوں گئتا ہے اس کو ٹپنے پینانے کیا گئتا اوکی، میرا اپاہی تھوڑا جائیں جلدی نہیں گئتا لیکن اگر لیٹر پاؤ گئے تو کہ آپ کی طرف خراب ہوئے ہیں حال لے ویٹ کر لو ان نے لکھا کہ تھوارڈیڑے کیس ہے نومنی چھے منٹر سا Tang اور اگر ایسا کہ اگر امرجیسی بن دیا ہے پھر تا سی ستھی ٹیوور کرو گے تو تھوارڈیڑا کیس ہے پھر وہ واپس نینے پہے گا اور جا کے واپس دوارا پلائیناں کرنا پہ جائے تو اگر کوئی خاص بھی خاص ایشو لنا کرے انجام بڑھیں اس تو بغیر تو انہوں ٹیوور نہیں کرنا چاہیے اور لیٹر کھنا لے دیو حال ایس میں نے اپلائی کی تا اٹھائی طریقہ انہوں نے اپنے امیسی بن گئی تے ہم افترین انہوں نے پوزٹیو نہیں لینے چیزنوں اس واسطے جڑے یورپین ڈپیننٹ یا بریڈش ڈپیننٹ دے جنہیں بھی کیسے ہیں انڈر دمیقیشن رولز آ رہا ہے اور انہوں ڈسائیڈ کانوں کم کم چھ ماہ لگ دی ہے جڑی گورنمنٹ دی ڈریکشن یا پولیسی ہے لیکن دیکھیا ہے کہ تیون تین تو چار ماہ دے اندر اندر ڈسائیڈ ہو جاندی ہے اس واسے ویڈ کر لو اور اگر کوئی لگے کہ توانو باقی کو بہت ہی امرجنسی ہے پھر جو مرضی کا ڈسائیڈ ہے سر دے ہو اس ڈپیننٹ پون کہ تشیر ان کیسے طرح بیلنس کر دے ہو کیا توانے بعد سے پھر ویزا امپورٹنٹ ہوئے گا یا توانے بعد سے پھر جانا امپورٹنٹ ہوئے گا اگر سپوز کو لیٹر پون دے نہیں ڈسائیڈ لن دے اور توانے ایسی مجبوری بن گئی جانا پہ گا فیدھاً is your choice ke which way you can adopt تھوڑی کول دا شکریہ لیتے ہیں نیکس کول جی فرمائیے اسلام علیکم جی والکم اسلام جی ریاض صاحب کی حال ہے ٹھیک تھا کہ آپ جی اللہ کا شکر عبد آکھے کریں بھائی مجھے ابھی پتہ چلا ہے یہ زمگانوں کے بارے میں کچھ ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس کی ڈیٹ گزر چکی ہے تو کیا ہم اپلائی کر سکتے ہیں اور دوسرا کو کر سکتے ہیں تو ہم پوری فیملی اس پر کریں گے اس کا کیا کوئی پروسیجر ہے وہ بتا دے اور یہ ہم سیٹلمنٹ اپلائی کریں گے یا اپنی سیٹلمنٹ کریں گے کیونکہ اسے بیوری شوید تین سال ہوئے ہیں کون سے کوئی ڈاکومنٹس لگانے یا اپنی مجھے ڈیٹیلز میں سے بتا رہے کیونکہ مجھے بلکل ابھی کچھ چند دن پہلے اس پارے میں پتہ چلا ہے حالانکہ اس کی ڈیٹ گزر چکی ہے آپ نے اپنے سوال میں آنثر کر دیا پہلی بات تو یہ جو تھا وہ تھرٹیت آف جون تک کا اس کا کنسپٹ تھا کہ اس کے اندر اندر پلائی کیا جائے اب سیکنڈ یہ تھا کہ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ کم از کم آپ پانس سال سے جو آپ کا فیملی ممبر ہے وہ بڑی سیٹیزن ہو آپ اس کے سول اور انٹائر لیکیر ہو اب وہ دونوں چیزیں ہیں کہ آپ تین سال سے ہیں پانس سال سے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود آپ چیک کریں کہ آرڈیلی کیا ہوتا ہے کہ اگر تو آپ آپ نے کیس پیننگ کیا ہوا تو ورنہ بیس یہ ہوگا کہ پھر بھی آپ اپنے ڈاکمنٹس لے کے کسی وکیل کے پاس چلے جائیں دیکھیں آپ سوال آپ نے بڑا اچھا کیا کہ بڑا شوٹ کیا لیکن اس سوال میں اگر کونٹینٹس میں جاتے ہو تو بہت بڑا سوال پوچھا آپ نے ریزن یہ ہے کہ زمرانوں کیس کے لیے ڈیڈلنگ تھرٹیت جون تھی نمبر ٹو کی شرط ہے کہ کم از کم آپ پانس سال سے برٹس شیٹیزن چائل کے آپ کیلر ہو جو اب تین سال سے ہیں اور تھرڈ پھر ڈاکمنٹیشن ہے کہ کیا کیا کرنے ہیں تو میرے خیال میں شاید میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ڈسکرک کرنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل نہیں کر سکتے لیکن ٹائم اوور ہو گیا ہے اور اس کے باوجود آپ کو پاس رائٹ ہے کہ آپ کسی کے پاس کسی وکیل کے پاس چلے جائیں ہیں ڈاکمنٹس لے جائیں جو اس کیس کو ڈیل کرتا تاکہ آپ کو ایک بہتر ڈوائز کا سکتا ہو کہ بھئی اگر آپ کے پاس یہ اپشن تھی تو یہ پوزشن ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی آپ کی ایک تینشن تو ڈیو ہوگی لازمی دور پہ تو آپ پھر بھی آہ رائٹ ہے کہ یہ اچھی بات میری اپیننگ ہے کہ آپ اسی وکیل کے پاس جا کے آپ ڈسس کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے پاس کونسی اپشن آپ کو سوٹ کرتی ہے آپ کی کول کا شکریہ لیتے ہیں نیکس کول جی فرمائیے ہلو سلام علیکم جی والکم اسلام جی میرا نام حمید ہے میں بارہ سال سے اسائلم کیس پر ہوئی در یوکی ہوں مجھے کیا میں کام کے لیے اپلائی بار سکتا ہوں آپ نے بارہ سال پہلے اسائلم کیا تھا وہ ایکشپٹ ہوا تھا ریفیوز ہوا تھا یا ابھی پینننگ پڑھا ہے وہ ریفیوز ہوا تھا تو ابھی میری اپیل چال رہی ہے کوٹ میں دو سال سے وہ پینننگ پڑھی ہوئی ہے رائٹ اوکی اور آپ کی ہیرنگ کب ہے ہیرنگ میری اگست میں آ جائے یا اس کے بعد آئے ابھی کوئی پتہ نہیں ٹھیک میں نے جیسے انٹرم میں بولا کہ اگر کسی بندے کا اسائلم اپلیکیشن ہوم آف کے اندر پینننگ پڑھی ہو اور اس اپلیکیشن کو کم از کم ٹویل منت کا ٹائم گزر جائے اور ان کو ڈسیئر نہ لیا ہو پھر اس کی بیس پہ ہم ہوم آف سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کیس ہم نے ڈالا ہے کلیم ہمارا پینننگ ہے ابھی دیکھا اپلیکن ڈسیئر نہیں لیا بارہ مہینے ہو گئے اور کم از کم مجھے کام کرنے کی پرمیشن دو تاکہ میں اپنے آپ کو یہاں پہ اکنومیکلی انڈیپیڈنٹ ہو سکوں اب آپ کے کیس میں کیا ہے کہ جو آپ کا کلیم تھا وہ پینننگ نہیں ہے ان کو ڈسیئر لے لیا اور انفارچنلی آپ کے کلیم کو انہوں نے سٹونگ اناف نہیں سمجھتے ہوئے ریفیوز کر دیا لیکن کیونکہ یہاں پہ کوئی جو ادالت کورس ہیں وہ انڈیپیڈنٹ ہیں اور سٹونگ پوائنٹ او ڈیو ہے ہماری کورس کا تو انہوں نے آپ کو رائٹ اوف پیر مل گیا انڈر دلو اب آپ کا کیس پینننگ ہو رہا ہے وہ جو ہمارا کلیم تو گیٹ تا ورک پرمیشن کے میرا کیس کو ڈسیئر نہیں آرہا وہ ہمارا کلیم جا ہے وہ ویک ہو گیا اب آئیڈیالی تو شاید آپ کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ نے بولا کہ یہ بھی سبتہ آج جولائی کی ٹونٹی سیون ہو گئی ہے اور آگست میں آپ کی ہیئرنگ ہو رہی ہے اگر اپلائی بھی کرتے کم از کم دو مہینے لگائیں گے وہ ڈسیئر لینے میں مین ٹائم آپ کا کوڈ کا ڈسیئر آ جائے گا جو پوزیٹیو یا نیکٹیو جو بھی آئے گا تو میرے خیال میں ابھی لاست منت ہے ویسے بھی آپ کا کیس پروسس میں ہے وہ سائلنٹ نہیں ہے اس کی اوپر اور اس پر کوئی ہوم آف کی طرح سے کوئی ڈلائنگ نہیں ہو رہا ڈسیئر لے رہی ہے اب کوڈ میں پینننگ ہے کوڈ ڈسائیڈ کرے گا اور سیکلی کے ٹائم بڑا آپ نے جیسے بولا کے ٹائم بڑی ڈیفرنٹ ہے تو میرے خیال میں آپ اگلے مہینے جب آپ کی ہیرنگ آتی ہے وہاں پہ اپنے کیس کو پروپر مضبوط کریں جو آپ کے سولیسٹس آپ کے ڈاکمنٹس مانگ رہے ہیں پروائیڈ کریں کوڈ میں جاکے ایویڈنس دیں اگر آپ وہاں پہ جیت جاتے ہیں تو پھر آپ کو کام کی پرمیشن اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر انفرچنیٹلی گوڑ فر بیٹ اگر کہ ان وہ ریفیوز ہو جاتا ہے تو پھر بھی کہ آپ کا کیس بارہ مہینے سے پینڈنگ نہیں پڑا پھر بھی آپ کا رائٹ نہیں ہوئی کرنے کے لیے پھر جو چیلنگ کرو گے یا پھر آپ کے جو وکیل صاحب ہوں گے وہ آپ کو ایک بہتر ڈوائز کر سکتے ہیں لیکن جو آپ کا سوال تھا آپ کا جو کیس وہ پینڈنگ نہیں ہے اس لیے آپ اپنی ہیرنگ پر فوکس کریں اور اس کے ڈسین کے بعد اپنے ایکشن لینا آپ کی کول کا شکریہ لیتے ہیں نیکس کول جی فرمائیے جی اسلام علیکم سورہ آواز آ رہا ہے جی برکر مجھے آ رہا ہے میرے بھئی آپ کو میرے آواز آ رہا ہے جی آ رہا ہے جی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میرا تعلق پاکستان آزاد کشمیر سے ہیں میری شادی وہاں کی تھی تو وہ لوگ کوٹ میں گئے سامنی کوٹ میں اور خلا یا ڈیووز کے اہلیں انہوں نے وہاں سے لے لیا تو میرے پاس ججمنٹ پہنچ گئی ہے ہم نے نکلوائی ہے وہاں سے ہمیں کوئی علم نہیں تھا لیکن that is not the question میرا question یہ ہے کہ مجھے دوسری شادی کرنی ہے اب آزاد کشمیر میں کوئی جو یونین کانسل والے جو ڈیورس ٹیوکرڈ ڈیشو کرتے ہیں ان کے اوپر وہ رواج ہمارے ہی ہاں نہیں ہے میں پوچھ چکا ہوں یونین کانسل سے تو میرا یہ سوال ہے جو میرے پاس ججمنٹ ہیں اس کی میں نے انگلش بھی کروا لی اٹسٹ بھی کروا لیا تو میرا یہ سوال ہے کہ جب میں دوسری شادی کروں ڈیورلمنٹ آف دی فرس مرج مجھے دکھانا ہے تو کیا یہ سفیشنٹ ہوگا اگر میں امیگریشن والوں کو نئے کیس کے ساتھ جب میں اپلائی کروں گا سپارس ویزے کے لیے کیا یہ کافی ہو جائے گا یہ میرا سوال ہے جو آپ کو ڈیورس ہوئی ہے وہ آپ کی میسیز نے جو کھلا لیا ہے بائی کورٹ لیا ہے یہ فیملی کورٹ سے لیا ہے اچھا میرے بھائی ہوتا کیا ہے یہ فیملی کورٹ سے لیا ہے ڈیورس کا جو ڈاکومنٹس ہیں ہوم آفیس ایکسپٹ کرتا ہے سبجیک ٹو کے جو بندہ ڈیورس اپلائی کر رہا ہے وہ جس کنٹری میں ریزیڈنٹ ہو یا وہاں کا وہ نیشن ہو یا وہاں کا نیٹو ہو ان دونوں صورتوں میں جو اپلیکنٹ ہے اس کی ریزیڈنسی جو ہے وہ فنڈامنٹل پرنسیپل ہے اب آپ کی جو میسیز تھی وہ پاکستان میں تھی اس کے پاس رائٹ تھا کہ وہاں پہ ڈیورس پلائی کرتی آپ یوکے میں رہ رہے تھے اگر آپ نے ڈیورس پلائی کرنی ہوتی تو آپ یہاں سے کر سکتے تھے اچھا ایکشن ہوا کہ اس نے وہاں سے پلائی کر دیا اب ڈیورس ہوئی ہے ڈیورس کے دو طریقے ہیں پاکستان کے اندر ون بائی کورٹ کہ آپ کورٹ میں اپنے ریپیزنٹر کو بھیجتے ہو وہ اپنا وکیل اپنا کورٹ میں جاتا ہے اپنا ایک اپنے فرس ڈیورس سیکنڈ اور تھرڈ اور اس کے بعد کورٹ اس کو ڈیکلیئر کرتی ہے کہ یہ ڈیورس سولمن ہو گئی سیکنڈ آپشن جی ہوتی ہے کہ اگر آپ ویڈاؤٹ کورٹ ڈیورس دینا چاہیں آپ نے ایک رائٹنگ میں ڈیورس بے دی سیکنڈ بے دی تھرڈ بے دی اور اس کے بعد آپ نے جا کے کانسل میں ریجسٹر کروا لی اب کیونکہ آپ کی جو کورٹ سے انہوں نے کھلا لیا ہے تو میرے خیال میں آپ دونوں پارٹیز کے پاس رائٹ ہے اگر وہ اپنے کانسل میں ریجسٹر کروا لیں تب بھی ٹھیک ہے اگر آپ اس ڈیورس سٹیفکیٹ کو لے کے جو آپ کو لوکل یونکو سلطی وہاں لکھا لیں تب بھی ٹھیک ہے اگر دونوں صورتوں میں آپ کہتے ہو کہ وہاں پہ رواج نہیں ہے یا لو نہیں ہے تو آپ کے پاس رائٹ ہے کہ جو نادرہ کا آفیس ہے وہاں پہ اس کھلا کی کپی بے دیں انہیں بھولو کہ اپلیکنٹ میسیس تھی اس نے ڈیورس پلائی کی یہ مجھے کپی نکال دی یا مجھے سرب ہو گئی یا مجھے مل گئی تو یہ میرے پاس کپی ہے لہذا جو نادرہ کا ریکورڈ ہے اس کے اندر میری ڈیورس کو اس کو وہاں ریجٹر کر لیں تو آپ کو نادرہ کی طرف سے ایک سیٹویکٹ مل جائے گا تو جب آپ شادی کرتے ہو سیکنڈ اور ویزا پلائی کرتے ہو تو یہ دونوں پہ پر کوٹ کیا ڈگری جو ہے پلس نادرہ کا لگاؤ گے تو دونوں چیزیں آپ کی کمپلیٹ ہو گئیں وان کیا آپ کو ڈیورس میں لگئی کوٹ سے سیکنڈ اس جو کوٹ کے آرڈر کا جو سیلڈ اس کے سولمن کا جو پروف ہے وہ نادرہ کے اندر ریجسٹر بھی ہو گیا مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایکسپٹ ہو جائیں گی اگر ایسی بات ہوتی کہ سمجھتے ہو کہ نادرہ والے کہتے ہیں کہ ہم تب تک ریجسٹر نہیں کریں گے جب تک آپ لوکل یونین کانسل میں ریجسٹر نہیں کرواتے تو جو کوٹ کا ڈیورس ڈیوریشن ہوئے گی جو ججمنٹ ہوگی جج کی طرف سے وہ بھی سفیشنٹ ہونی چاہیے جب آپ کیس کرتے ہو آپ لگاؤ گے کہ کونگیروں نے نورمل ڈیورس نہیں کی کوٹ نے کھلا لیا ہے کوٹ کا جی آرڈر ہے اور کوٹ کے ڈیکریریشن کو اوم آفیس اکسپٹ کرے گا اس لیے آپ کو وری کا نقزیت نہیں ہے لیکن جسٹ ایسی ایڈیشنل سکیوٹی ہمیشہ ہماری تمام سولیسٹر کی خواہش ہوتی ہے کہ جتنا ہم لوگ سیف اینڈ ڈیفینسیو کھیلیں چاہتا ہے لیکن اگین اگر آپ پر جیسے کرواس کے نادرہ میں جو اس میں فیرناف اگر نہ ہو تو جو کوٹ کی ججمنٹ اٹسیلف یہ ایک سفیشنٹ پروف ہے which is ڈیکلیر بای دا یا ڈیریکٹڈ بای دا جج تو یہ اکسپٹ ہونی چاہیے فاردہ امیگیشن پر پر آپ اس کو اس پر لائے کر سکتے ہو کسی بھی صورت میں اگر اکسپٹ نہیں ہوتا تو یہ بلکل آرگویبل ہوگا کیس کہ on the base of the court judgment the court directions order it should be consider they have no relationship anymore تو اس میں کوئی ایشو نہیں آنا چاہیے آپ کی کول کا شکریہ ٹائم ہوا بریک آس ٹیوی داس ملتے ہیں مفے کے بعد ویلکم بیک آف تی بریک لیتے ہیں کول جی فرمائیے سلام علیکم آموالاکم سلام جی بھائیان مجھے رفیو جی سٹیٹس ملا تھا پانچ سال پہلے ٹھیک تو اب ختم ہونے والا تین تین ہینے والا میں نے اندیفنیر اپلائی کرنا ہے ہنجے تو جب یہ اندیفنیر مل جائے گا تو کیا میں سال اپتر ون یر میں سیٹیزنشپ اپلائی کر ستا ہوں کیا مجھے دے دیں گے یا مجھے دس آل والا کوئی چکر چلائیں گے اور کوئی مجھے نہیں دیتے تو مجھے کیا کرنا چاہیے ہم مجھے ایک سال بعد ہی دے دیں گے یا اس پر تفسیر سے تھوڑا سا مجھے بتا رہے ہیں تو مجھے کسی نے کہا کہ وہ آپ کو ایک سال بعد نہیں دیں گے وہ آپ کو لکھتائیں گے دس سال آم میں بولوں ٹھیک تینکیو میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ ریفیوجی اسٹیٹس ملتا ہے وہ پانچ سال کے بعد کوالیفائیڈ کرتے ہیں کہ یہاں پہ سیٹمنٹ ویزا اپلائی کر لیں اب آپ کے جو ریفیوجی اسٹیٹس ہے وہ ختم نہیں ہونے جا رہا وہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے کہ آپ پانچ سال پورے کرتے ہوئے آپ اپنا انڈیفن اپلائی کرو گے اس کے لیے نہ تو آپ کو انگلیش کی ریکوائیڈ ہے نہ آپ کو انکم والا ایشو ہے تو آپ اپلائی کرو گے آپ آپ کو یہاں پہ انڈیفن مل جائے گا اب سیکنڈ کسٹن یہ ہے کہ اپنے نیشنلٹی پلائی کرنی ہے نورمل حالات میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو انڈیفن مل جائے اس کے ایک سال کے بعد وہ کوالیفائیڈ کرتے ہیں کہ وہ نیشنلٹی پلائی کر لیں لیکن ایک ایشو آتا ہے کہ ان کا کبھی بھی لاسٹ ٹین ایئرز کا ریکوڈ وہ چیک کرتے ہیں اگر وہ تو وہ کبھی بھی یہاں پہ ایلیگل اوور سٹیر یا ویزا یہاں پہ نہ رہے ہوں اگر تو آپ کا یہ کیس تھا کہ آپ پہلے کسی اور سٹیٹس پہ تھے پھر آپ نے کلیم کیا اسائلیم اور ویزا مل گیا اور پہلے آپ لیگل تھے یا سات سال سے آر سال یہاں پہ رہ رہے ہیں تو وہ جو دو ڈائی تین سال پہلے تھے وہ بھی کبھی ایلیگل نہیں ہوئے تو پھر تو آپ کو رائٹ بندہ ہے کہ یا سیو کین میڈ اپلیکیشن فرد نیشنلٹی لیکن اگر آپ پہلے انفرشنلٹی آپ کا کوئی ویزا نہیں تھا یا آپ کو اسائلیم کلیم کیا اور آپ نے ویزا جہاں پہ رہے ہو سٹیٹس نہیں تھا تو وہ بریک آگئی ہے تو پھر لوگ یہ کہتا ہے کہ آپ نیشنلٹی تب اپلائی کر سکتے ہو جب ایٹ لیسٹ آپ یوکے میں ٹین ایئرز لیگل ایزار پہ اب یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اگر تو آپ سپورس کینوٹی کے فور پہ تھے سٹورنٹ ویزا آپ کا ختم نہیں ہوا آپ نے اسائلیم کلیم کیا ویزا گرانٹ ہو گیا تو پھر تو آپ کو دس سال ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اگر آپ کے پاس پہلے ویزا نہیں تھا اسائلیم سے پہلے یا آپ کسی اور ویزا پہ تھے یا ویزا کی سپائر ہونے کے بعد اسائلیم کیا یا آپ ویسٹر آئے تھے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سکم ساتھ نسکے ہیں ایک چیز کلیر ہے اگر پہلے لیگل تھے دورنگ جور لیگل سٹیٹس اندر یو کے یو سوچ تو در فیجی سٹیٹس پھر تو آپ کو دس سال کا کنڈیشن نہیں ہے لیکن اگر آپ یہاں پہ کوئی اور سٹیٹس تھا تو پھر آپ کو دس سال کا چکر نہیں ہے یہ لو ہے لو یہ کہتا ہے جو کنڈیشن ہے وہ اس کو فول کر سکیں اب آپ دیکھ لیں کیا ریزن سی اگر کسی ملنا ہو تو جا کے اپنے کسی وقیل سے ملنے that's the fact of the matter آپ کی کول کا شکریہ لیتے ہیں نیکس کول جی فرمائیے سلام علیکم بھائیہ جی ورکم سم میرے بھائی بھائیہ ہم کو پندرہ سال گیا یہاں ہو سٹیٹ کوئی رہے گا کوئی آپسن سٹیٹس چینج کرنے کا اور آپ پندرہ سال سے ویڈوٹ ویزا یہاں پہ ہیں بچے آپ کے ہیں یا کیا فیملی سٹیٹس کی آپ کا نہیں اکیل آئی اکیل میرے بھائی لو یہ کہتا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ یوکے میں رہ رہے ہیں اللیگل یا جنگ بس ویزا تھا ختم ہو گیا ایکسپائر ہو گیا ویڈوٹ ویزا ہو گئے یا ان کی جو لیو تھی وہ کرٹیل ہو گئی کسی بھی صورت میں جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں تو ان کے لیے آج کے قانون کے مطابق اور اگر آپ بیس سال سے کم ہیں انڈر دی امیوکیشن اوزا بلکل نہیں آتے لیکن میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں تمام اپنے کولر سے ویور سے کلائنٹ سے کہ بھئی یوکے میں دو اپشن ہیں ایدر آپ نے یہاں پہ ویزی کے ساتھ رہنا ہے آپ کو یہاں پہ سٹیٹس ہو یا کم از کم آپ کا کوئی اپلیکیشن شوڈ بی پینڈنگ ویدہ ہوم آفیس آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے آپ کے جو حالات ہیں آپ نے پندہ سال یہاں پہ گزا رہے آپ کہتے ہو میرا یہ میرا پوزیشن تھی یہاں پہ رہتے ہو میں یہ یہاں پہ کنڈیبیوٹ کیا ہے واپس جانے کیوں واپس نہیں گئے سے یہ بتاتے ہو جب اپلیکیشن کرتے ہو تو آپ کو یہاں پہ اپلیکیشن کرنا چاہیے پندہ سال بیٹھے ہو پھر بیٹھے رہو گے اگر کئی سٹوپ ہوتی ہو انفرشن اگر سپیڈ کے ساتھ سارے پرسیس کرتے آپ کا کیس پینڈنگ ہوگا کم اگر نیگٹیو آتا ہے اس کو ریکنسیٹیب کر سکتے ہو اس کو چیلنگ کر ساتھ ریکوڑ کے اندر تو اس لیے میری تمام پینڈنگ اپلیکیشن جہاں پہ آپ کو نہیں رہنا چاہیے تو یہی ایڈوائیس میری آپ کے لیے میرے بھائی ہیں اگر پوچھو کہ کیا راستہ سیٹ ہو جاؤ بلکل ایک ہی راستہ ہے نمبر ون آپ واپس کیوں نہیں جا سکتے نمبر ٹو آپ نے یہاں پہ رہتے کیا کنڈیویشن کیا ہے اور نمبر ٹھری کہ یہاں پہ رہتے ہوئے آپ نے کس لی سے اس سوسائٹی میں اکنومکلی فیزیکلی فیدانشلی یا منٹلی کیسے انٹیگریٹ ہو گئے ہو جو واپس جا کے اپنے کنڈی میں ہے بھر ہی سیٹل نہیں ہو سکتے تو یہ تین راؤنس کے اوپر آپ اپنا کلیم جو آپ کا ہے جو ایشیوز بتاتے ہو تو ہم آفیس کہتا کہ کیسے کنس کرتے ہیں پوزیٹیوی یا نیگٹیوی پوزیٹیوی ہوتا ہے تو اگر اگر نیگٹیوی ہوتا ہے ریفیوز بھی ہوتا ہے تو تب بھی آپ کے پاس رائیٹ اس کو آپ ریکنس کر سکتے ہیں یا آپ اس کو چیلنگ کر سکتے ہیں آپ کی کول کا شکریہ لیتے ہیں نیکس کول جی فرمائیے ہلو مجھے لگتا کہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں سیکنڈ ٹرائی کریں جی پریس نیکس کول جی ہلو کنٹرول چیک کریں پریس آواز نہیں آرہی ہلو مجھے لگتا جی آپ ٹی وی پہ پریس ٹی وی کا آواز بند کر لیں مجھ سے بات کریں فون پر ہلو ہلو جی فرمائیے جی آپ کا سوال کی ہے جی میرا سوال یہ بریٹش نیشنل ہو یہاں کی شادی کر اپنے ہسپنڈ کو ادھر لے گئی ہماری شادی کو آٹھ سال ہو گئی چیک پچھلے تین سال پہلے جب میرے ہسپنڈ کا ہو گیا تو چینج اب وہ کیونکہ انہوں نے ایک ایشو بنا کہ ہماری اولاد می ہو رہی اولاد می دے سکتے میں دوسری شادی کروں گا دوسری وائس جو ہیں ادھر لے کے آؤں گا تو میں یہ پوچھنا چاہتی کہ ہمارا ادھر کا لوگ ہے یوکے کا وہ کیا کہہ گا کہ اگر میں چھوڑتی ہوں تو تب کیا مسئلہ اگر نہیں چھوڑتی تو لے کے آسکتے ہیں کہ نہیں آسکتے یہ سارا پوچھنا ہے کہ اگر میں آگے کیونکہ ابھی انہوں نے پاسپورٹ ابھی تک اپلائی نہیں کیا صرف انڈیفینیٹ ہی ابھی پاس اوکی وہ قوت کی وجہ سے اپلائی نہیں ان کو صرف یہاں پہ ایک شادی کرنے کی اجازت ہے اگر وہ سیکنڈ شادی کرنا چاہیں گے تو ان کو پہلی میرے کوئی پیر ڈیورس کرنی پڑے گی یہ پہلی ریلیشنشپ کو یہاں پہ ختم کرنا پڑے گا اب اگر تو آپ کی بھی ڈیورس نہیں ہوئی تو دونوں پارٹی لیکن یہ بات ہے کہ اگر کوئی بندہ یہاں پہ سپوس آیا ہے تو گورنمنٹ کے لوگ کے مطابق جو جولائی 2012 میں نے کیا تھا اس کے مطابق پانچ سال پورویشن پھر ہوتا ہے گورنمنٹ کو چیک کرنے کہ کیا یہ ریلیشنشپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے پہلے دو ہوگا اگر پانچ سال کے بعد کچھ ہوتا ہے جیسے جب بھی کسی پرسن کے پاس تو وہ کسی کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا اب یہ تھوڑی سی ہے فیکٹ لیکن آپ کو اکسپٹ کرنا پڑے گا کہ اس کی آپ سے ڈیپینڈنس ختم ہوگئی ہے اگر تو آپ کا ریلیشنشپ کری آن ہوتا ہے تو اگر کوئی پرولم آتی ہے جب دونوں میں سے ایک پارٹی کہتی میں نے نہیں رہنا ڈیورس کرنی ہے لیکن دوسری پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے آپ کو آپ کا ویزا پلائی کیا تھا آپ کو میری بیس بھی ملا ہے جو انڈیفر مل گیا ہے آئی ویش تو یہ بہت اچھی بات ہوگی اگر نہیں ہوتا تو پھر آف کورس وہ کوئی ایکشن لے گا جب ایکشن لے گا تو آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا وہ ڈیورس پہ جائیں گے آپ اپجیکشن لگا سکتے میں ڈیورس دینا چاہ رہی لیکن فیملی کوٹ میں کریں کہ معامل کو ٹھیک ہو اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ اپنے کوئی ایکشن لے گا یا لیگل کوئی بھی پروسس کرے گا سٹپ لے گا تو آپ کے پاس اس کو ڈیورس کرنے کا رائٹ ہوئے گا لیکن اس فر از وہ آپ سے ریلیٹڈ ہوگا تو اب نیشنلیٹی کیلئے اس سال اپلائی کرتا ہے پانچ سال بعد اپلائی کرتا ہے یہ ٹوٹلی اپ ٹو ہم کے وٹ ہون ٹو نو لیکن ایس فر ایس آپ یہ کہتی ہو کہ میرے نام کو یوز کرتے ہوئے یا میری ڈیٹیل کو یوز کرتے ہو نیشنلیٹی پرائی نکرے یا اکسپٹیبل آپ کہتے ہو کہ میری ڈیٹ اب بیسکلی آپ کی کسی قسم کی ڈاکومنٹیشن یا آپ کے جو سپورٹ ہے اس کی نیشنلیٹی کیلئے یا سیکنڈ میری کیلئے یا رہنے کیلئے وہ نہیں ہے جب اس کس انڈیفر مل گیا اب اس کا اپنا ایک یہاں پہ انڈیپنڈنٹ سٹیٹس بن گیا ہے انڈیفر کا مطلب یہ ہے انڈیفر لیو تو رمین ان دی یو کے کہ وہ اب ان لیمیٹ ٹائم کے یہاں پہ سٹے کر سکتا ہے آپ کی کول کا شکریہ لیتے ہیں نیکس کول جی فرمائی اسلام علیکم علیکم بھائی والیکم السلام مجھے دو کوششن پوچھنے پلیس مجھ اس کا پلیس گھنجی 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 میرا بی آر پی بن کے آگیا مجھے چھ مہینے ہوگئے سب پوچھ آگیا فرمی کے ساتھ تو میرے ایک بیٹے کا نام جو تین نام ہم پی بی ڈو نام کروانے ایک نام ہٹ ہوانے تو پلیس میری یہ سٹپ بتائیے گھنجی آگے مجھے ہوم آفیس پی ساتھ کیا ڈیل کرنا اور کیسے سٹپ کرنا ہے پاکستان میں بیسی کا دوسرا کوششن یہ کہ مجھے پاکستان یہاں آئے آٹھ سال سے زیادہ ہو گیا اور مجھے اپنے پیرنٹس کو سپانسر کرنے ابھی میں کام نہیں سٹارٹ کیا کوئی بھی پر میری بینافیٹس ہیں بینافیٹس اور پلس پارٹ ٹائم جو پیسے کماتا وہ پیسے کاؤں ہو گے ٹارہ دار پانسو کاؤں ہو سکتا چھے سو پاکے تو پریز یہ دونوں پیشن آپ نے پلائی کس کا کرنا پیرنس کا کرنا کس کا کرنا پیرنس میں پیرنٹس کو سپانسر کرنے در ریجوٹ کرنے کے لیے میں اتنے عرصے سے ملانج ہوئے میرا بچے بھی در پیدا ہوئے پہلا سوال کیا تھا پہلا سوال میں نے بیٹے کا ایک نام ہٹھانا ہے جو نام والا میٹر ہے ہمیشہ جب بھی آپ اپکیشن دیتے ہو کہ پہلے ہمارا آپ جا کے اپنے نیشنلٹی چینج کریں جس کنٹی سے آپ ہیں اس کنٹی میں جا کے اپنے ڈی ٹی چینج کریں جو کہ اپنے اچھا سٹیپ کر لیا اپنے پاکستان بیسی گئے ہو نیا نئے نام پہ آئی ڈی کارڈ بنا لیا اور اس کے بعد آپ نے پاس بنا لیا پاکستان اگر آپ کے پاس بی ارپی کارڈ یا لیب ٹو ڈی مین جو بھی آپ کے پاس سٹیٹس ہے اگر تو جلدی دیو ہے تو آپ اس وقت پلائی کر سکتے ہو اور جب نئی اپنے 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 پران نام دو ساتھ نئے ڈال دو ساتھ پروف لگا چینج آف نیم کیا ہے دو پول لگا کے اور ساتھ اپن ایکشن دی سپیشل نیشنل کارڈ اور نیشنل کارڈ آئی دی کارڈ جو پاسپورٹ بنایا پر دونوں چیز ساتھ لگا دیں گے تو چھپ کل جائیں گے لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ ہمارا ویزا دیو ہے وہ چھ سال کے بعد لیکن ہمیں ہماری سکول کو بتانا ہے بینک میں بتانا ہے کسی اور جگہ فارم کرنا ہے تو یس تب بھی آپ ان کے سٹیٹس پر چینج آف جو فارم ہے تو آپ امیجیل بھی جب آپ کے پاس آپ کے نیشنل کارڈ بن جائے پاسپور بن جائے تو تب سکتے ہو تو یہ دونوں چیزیں نام والا ایشو نہیں ہے اب چاہو یا جب اس کی ایکسٹینشن ہوں سکتے ہو اب سیکنڈ پار تھا کہ جو اٹھارہ زار چھے سو والی انکم ہے وہ پیرنٹس کو وزٹر بلانے کے لیے ریکوائیڈ نہیں ہے میرے بھائی وہ سپوس وزا اپلائی کرنے نہیں ہوتی ہے اگر آپ کے پیرنٹس یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو اس کی تین شرطیں ہیں آپ کے پاس سورس آف انکم ہے ویڈوڈ ریکوست پبلک فنڈ آپ کو مینٹین کر سکتے ہو اور اکموڈیٹ کر سکتے ہو اور ان کے پاس سفیشن فنڈ دو اور تھرڈ یہ ہے کہ ان کا یوکے میں آنے کا انٹائر پرپس دو کام ان یوکے تو وزید فیملی اور آپ کو یوکے کو اور دن بی فول انٹین شنیل کنٹری اگر یہ تین شرطیں پوری ہو رہی ہیں اپلائی کر سکتے ہیں نو محلات میں اگر دو بندی آرہ آرہ پاس آردہ سلاک پہا پڑا ہو آپ کے پاس دس بارہ زار پون پڑا ہو بندی رپ نہیں لے رہے تو یہ سفیشن فنڈنگ بن جاتی ہے اکومنٹیشن ہونی چاہیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن آج کل سوٹیبل ٹائم نہیں ہے تو جب تھوڑے سی حالات اچھی ہوں تب اپلائی کرنا چاہیے آپ کی کول کا شکریہ میرا اور آپ کا ساتھ جان تک مجھے اجازت اللہ حافظ